السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے دوستو کہ آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ دلچسپ اور عجیب و غریب چیزیں جاننا چاہتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے جن کو حضرت ذلکر رین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر رکھا ہوا ہے لیکن وہ نکلیں گے کیسے اور کب لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھی گا اور اگر اب ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بالا آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیو جو ہم آپ کے بھی اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں یاجوج ماجود حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلیں گزر چکے ہیں جو اپنے اردگرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور ضیاطی کرتے ہیں اور انسانی بستیاں تک تراج کر دیتے تھے قرآن مجید کی آیت توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیان حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے بعض تاریخی دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو موسکو اور توبل سے کے آس پاس بتلایا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے شرطبت اور چین سے بہرہ منجمن شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے ہیں حضرت ذلکرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کی حملے اور وابال جان بن گئے تھے ان کی روک تھام کے لیے ذلکرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط صد دیوار تعمیر فرمائی ذلکرنین اور صد زلکرنین کا ذکر قرآن کریم کی صورت القحف میں موجود ہے جس ذلکرنین کا قرآن مجید میں ذکر ہے تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے خواتینوں حضرت اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف بھی ہیں یہ تاریخی کتابوں میں مطالعے کے بعد لوگوں نے ذلکرنین کی شخصیت اور صد زلکرنین سے متعلق مختلف اندازی بھی لگائے ہیں بہت سے قدیم علماء اور مفقر سکندر آزم کو ہی ذلکرنین مانتے ہیں مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذلکرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا جدید زمانے کے کچھ مصفر اور مفقر ذلکرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس آزم کورس آزم کا دوسرا نام کرا دیتے ہیں بہرالہ بھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصدق نہیں تھہرائی جا سکتا ذلکرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب وسائل کی فراوانی سے نوازہ ہوا تھا وہ مشرقی اور مغرب ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے قرآن کریم کی صورت قحف میں بہاوالہ یاجوج ماجوج ذلکرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران سو دیواروں پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہی تو انہوں نے عرص کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد دیوار تعمید کر دیں فبتین وزاد کس طرح زلکرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی الگار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی یا معونی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے یہ دیوار لوہے سے اور پگلتے ہوئے تامبے سے بنائی گئی تھی جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا ہے جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو زلکرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانی اسے نجات دلانے کی توفیق بکش مگر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط ہے مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں ہے جو چیز بھی بنی ہے بلاخر فنا ہونے والی اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیمند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے رہی یہ بات کہ سجد زلکرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی بہت سے اختلافات آتے ہیں کیونکہ آج تک ایسی پانچ دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف عدوار میں جنگوں میں قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی فی ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین کی ہے جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے لے کر پندنہ سو میل تک کیا جا سکتا ہے اور اب تک موجود ہیں لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تامے سے نہیں بنی ہوئی اور نہ ہی کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے بعض کا اسرار ہے کہ یہ وہی دیوار ہے مارب کے جو یمن میں ہے یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے لیکن وہ سلاب کو روکنے کے لیے اور پانی کا زخیرہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی ویسے بھی وہ لوہے اور تامے سے نہیں بنی ہوئی جبکہ علماء کی گواہی کے مطابق سرزمین میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہانوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ دیوار زلکرنین یہی ہے اگرچہ حسد زلکرنین بڑی مضبوط بنائی گئی تھی جس کے اوپر چڑھ کر اس میں سراغ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے صحیح محاری کی ایک حدیث میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سراغ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی مشاہیات ان کے حروج میں ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اور اس کو کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوبارہ کامیاب ہونے کے بعد زمین میں فساد فیلائیں گے یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو تور کی طرف جمع کرنے کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غزا کی سخت قلت ہوگی اور پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بدواہ فرمائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دیں گے جو بعد میں ہوڑا بن جائے گا جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہو جائیں گے اور تمام کے تمام مر جائیں گے ان کی لاشیں پوری زمین پہ پھیلی ہوں گی یہ ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی کا بھوپال ہو جائے گا پھر اسے ابن مریم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو کٹھا کر کے جانے کہاں پھینک دیں گے پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تا تور کا مسلمان پر حملہ ہوگا اور منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے یا مغربی قومیں ان کا مصدق ہوں گی پوری دنیا میں ان کا غلبہ ہوگا اور یہ سب باتیں غلط ہیں کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں بلکہ شر و فساد کا وہ عرضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی تاہم پھر بابائی مرد سے سب کے سب آنے واحد میں لکمہ اجل بن جائیں گے میرے پیارے دوستوں مسلمانوں بھائیوں بہنوں اور بزرگوں قیامت ایک بہت خوفناک چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے میرے دوستوں قیامت کی نشانیوں کی بات کی جائے تو علم دین اٹھ جائے گا جہالت کی کسرت ہو جائے گی لوگ دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کریں گے دین کی حدمت کے لیے نہیں دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے مٹی میں انگار لینا زکاة ادا کرنے کو لوگ تاوان اور بوجھ سمجھیں گے گانے اور بےہیائی کی کسرت ہو جائے گی کسی کا لحاظ اور پاس نہ ہوگا زلیل لوگ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے مال کی زیادتی ہوگی نکمے اور نکارے لوگ بڑے بڑے عودوں پر ہوں گے وقت میں برکت نہ ہوگی یعنی بہت جلد گزرے گا لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور بیوی اور دوستوں کا کہنا مانیں گے خواتینوں ذات اس کے علاوہ بھی بہت سی قیامت کی نشانیاں آپ سے شیئر کریں گے جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورج کا مغرب کی جانب سے تلو ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی پر ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوا جاتا ہے اور اب اس نظام کو توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں میں ہوف و حراس پھیل جائے گا اور یہ کامپنے لگ جائیں گے مگر یہ اس عالم کی نزا کا وقت ہوگا جس طرح نزا کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی اسی طرح جب سورج مغرب سے تلو ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس کیلئے تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائیں اور ہالناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے میرے دوستوں میں اللہ تعالی سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالی سے ہمیں ہر وقت دبا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کے عالی مقامات میں جگہ فرمائے اور ہمارے مقام اللہ تعالی جنت میں بڑھاتا ہی جائے بجائے کہ ہماری گناہوں سے پکڑ ہو جائے اللہ تعالی کی ذات بہت غفور و رحیم ہے اور اللہ تعالی کی ذات کریم ہے جو بخشنے والی ہے میرے دوستوں اللہ تعالی کی ذات کہتی ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ میں تمہاری طرف دس قدم آؤں گا میرے دوستوں میرے دوستوں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار میں کرتا ہوں میرے دوستوں اللہ تعالی کی ذات تو بہت ہی غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی کی طلبگار رہنا چاہیے میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیو جو ہم آپ کیلئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ